مہنگائی کے خلاف احتجاج بعد میں کرنا پہلے ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کرو خیبہ پختونخہ کے ہزاروں اے دھوک اساتھ ازا کا بنی گالا میں عمران خان کی رہائشگاہ کے باہر احتجاجی مظاہرہ نوکریاں پکی کرنے اور بقایجات ادا کرنے کا مطالبہ آئی ایس ایف کے ڈنڈا برداروں نے رکاوت بننے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے کئی گھنٹے احتجاج کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے گھٹنے ٹیک دیئے فواس چودری کی مظاہرین کو رازی کرنے کی کوشش ناکام صدر وائی ٹی اے کی حدایت پر اساتھ ازا عمران خان کے گھر کی طرف روانہ بہنی گالا کے باہر کپی کے سے اساتھ اے رہے اور صرف اس چیز کے لیے کہ ہمیں جو وہاں پر کونٹریک بیسز پر رکھا گیا ہے ہمیں پکا کیا لے اچھا میرا سوال ہے بھائی کی تنخواہ کتنی بڑی ہے اس سال آپ کی نہیں بڑی پہنچ پھر بنی گالا اللہ دل نہ لے کے تو بھی احتجاج دے اگلا سوال سوال گندم جواب شنہ اسازہ کے احتجاج سے متعلق سوال پر پی ٹی آئی رہنماؤں شہباز گل لا جواب بات نہ بنی تو صحافی کو بنی گالا پر احتجاج کا مشورہ دے دیا سما کی خاتون رپورٹر کے سوال پر بھی سیدھا جواب نہ دیا آپ کے پاس اتنی توفیق ہوگی کہ گاڑی میں تیل ڈال کے میرا مشورہ ہے کہ اتنا آپ کو فکر ہو رہی تو ساتھ پشاور بھی چلی عمران خان کی جانب سے احتجاج کی کال وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے سوالات اٹھا دی ہے کہا عوام ملکی مفاد کو چند ہیروں کے ایویس بیشنے والے کی کال پر کیوں نکلیں عوام مہنگائی معاشی تباہی اور بے روزگاری کے ذمہ داروں آئی ایم ایف سے کمزور معاہدہ کرنے والوں اور خونی معاشی کال دینے والوں کے ساتھ کیوں نکلیں حکومت ملک کی معاشی سم درست کر رہی ہے کسی بھی قسم کے خونی اور فساد احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی پی ٹی آئی چھوڑ کر نون لگ کے ٹکٹ پر زمنی الیکشن لڑنے والے نظیر جوہان کے کافلے پر لہور میں حملہ فوٹیج منظر آم پر آ گئی ملزمان کو فائرنگ کرتے اور گاڑیوں کے شیشے توڑتے دیکھا جا سکتا ہے حملے میں نظیر جوہان کا بیٹا اور گاڑ زخمی لیگی رہنما نے پی ٹی آئی امیدوار پر فائرنگ کا الزام لگا دیا کہا عمران خان بدماشوں اور قبضہ مافیا کو ٹکٹ دے رہے ہیں لہور میں شکست کے خوف سے حملہ کروایا گیا فائرنگ کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کا احلان یہ اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے یہ بالکل ان کے خوش اڑ چکے ہیں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہو گیا کہ لہور سے یہ سیٹ پھر یہ ہار جائیں گے اور عمران خان کا جو دعویٰ تھا جتنے وہ جھوٹے دعوے کرتے آئے ہیں اس کا ایک دعویٰ اور جھوٹا لکھا ہے پی ٹی آئی امیدوار کی جانب سے نظیر شوہان پر فائرنگ کی گئی فٹش دیکھ کر ذمہ داروں کا تائین کیا جائے گا وزیر داخلہ پنجاب اتا تالر کا دو ٹوک اعلان کہا ایس ایچ اور جوہر ٹاؤن کو معطل کر کے ایس پی سے رپورٹ مانگ لی بھرپور کریک ڈاؤن ہوگا کسی کو ناجائز اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں الیکشن کمیشن نے بھی واقعے کا نوٹس لے لیا سی سی پی او کو تحقیقات کی ہدایت خاتون کو حراسہ کرنے کا الزام کراچی پولیس نے تحریک انصاف کے رکنسند اسمبلی شپیر قریشی کو گرفتار کر لیا لیاقتباد کی رہائشی خاتون نے ملزم پر نوکری کا جھانسہ دے کر حراسہ کرنے کا الزام لگایا تھا ملزم تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے فیٹف اعلامیہ کا خیر مقدم کہا پاکستانی ٹیم کی محنت سے ایکشن پلانز کی تقنیقی ضروریات کو کامیابی سے مکمل کیا گیا فیٹف ٹیم کا پاکستان کے دورے کا اعلان خوش آئند ہے محشرت کو مضبوط بنانے اور مالیاتی شعبے میں اصلاحات جاری رکھنے کا عزم سابق نا اہل حکومت کے باعث ترقی کا عمل رکھ گیا تھا کرزوں میں کئی گناہ اضافہ ہوا وزیر آزم کے مشیر امیر مقام کی تبدیلی سرکار پر کڑی تنقید کا نا اہل عمران خان نے کرزے لیے مگر آئے میں مہائدوں پر عمل نہیں کیا موجودہ حکومت نے معیشت بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے وزیر آزم شہباز شریف کی قیادت میں ملک بہرانوں سے نکل آئے گا بجلی بچاؤ شاٹ پول گھٹاؤ اسلام آباد انتظامی ابھی سندھ اور پنجاب کے نقشے قدم پر مارکٹیں شاپنگ مالز رات مو بجے بند کرنے کے احکامات جاری شادی ہالز دس بجے ریسٹران کلاب پارک اور سینما رات گیارہ بجے بند کرنا ہوں گے احکامات کا اطلاق دو ماہ کے لیے ہوگا ملک میں کرونا وائرس پھر تر اچھانے لگا اومی کرون کا نیا ویریان بی ای ڈوٹ پائیف سامنے آ گیا کراچی اور حیدربار سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وفاقیدان حکومت میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ چار اشاریہ ایک سفر فیصد ہو گئی سیج آبت کی بیٹی کے قتل کا ڈراب سین لاہور پولیس کا دعویٰ درست نکلا مقتولہ فرہ کا لے پالت بیٹا ہی قاتل نکلا ملزم فہد گھریلو ملازمہ رضیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن مقتولہ اجازت نہیں دے رہی تھی پولیس نے ملازمہ کو بھی گرفتار کر لیا ملوچستان کے علاقے ڈیرہ الائیار میں ڈاکو کی فائرنگ دو پولیس ہلکار شہید ہو گئے ڈاکو سرکاری اسلا بھی ساتھ لے گئے ملزمان کی تلاش جاری کھلو میں بارشیں مسافر وین بپھرے نالے وجاگری اخواتین سمیت پانچ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گاڑی میں دس مسافر سوار تھے دیگر کو بچا لیا گیا چنوبی پنچاپ اور گلگت بلتستان میں بادلوں کی گھن گھرج کن رات مونسون کا طاقتور سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا اسلام آباد، راول پنڈی، لہور، گجرا والا سیالکورٹ میں موسلہ دھار بارش ہوگی بلوچستان کے ندی نالوں میں تغیانی، کشمیر، خیبر بختونخواہ اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ محکمہ موسمیات نے مطالقہ اداروں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی